موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان غیاء سودین اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خشامدیت کہتے ہیں ہمارا پاکستان ہمارا یوٹیوب چینل ہے جسے سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اس پہ لائک کرنا نہ بھولئے گا کمنٹس آپ کے بہت ضروری ہیں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہا ہے پاکستان خوبصورت پاکستان کی پہچان کے لیے ہم نے یہ چینل ڈیولپ کیا ہے تاکہ اچھا اور خوبصورت پاکستان آپ کی نظر میں لائے سکے ہائی رائیس بیلنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاصی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے اور اس حوالے سے کہا جاتا رہا ہے کہ ہائی رائیس بیلنگ کے لیے کوئی ایس او پی ترتیب دیا جا اور ایس او پی بنا دیا گیا ہے کراچی میں خاص طور پر ہائی رائیس بیلنگ کے لیے جو ہم نے دیکھا جگہ جگہ بیس بنے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ائرپورٹ بنے ہوئے ہیں تو فلائنگ زون بھی ہمیں نظر آتا ہے تو اسی حوالے سے کراچی میں ایس او پی دیزائن کر دی گئی ہیں آباد کی جانب سے اپلیکیشن فائل کی گئی تھی اور اس کے بعد اجازت دے دی گئی ہے پاکستان ائر فورس کی جانب سے سیولی ویشن آتھارٹی کی جانب سے سیپا جو کہ انورمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کیا ڈپارٹمنٹ ہے ان کی جانب سے بھی اینو سیز لینے کے بعد ہائی رائیس بیلڈنگ بنایا جا سکتی ہے دو سو تین سو منزلہ تک امارت تعمیر کی جا سکتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی کچھ پیچیدگیا نظر آ رہی ہیں کچھ رہائشی آبادیوں کے اندر ہائی رائیس بیلڈنگ بنا دی گئی ہے یہ ایک آپ کو تین ٹاورز فرم اپنی ہائی رائیس بیلڈنگ نظر آ رہی ہے جو کہ تیرہ ڈی کے مقام پر بنی ہوئی ہے اس حوالے سے کیا ایس او پیز ہونے چاہیے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنی اونچی امارت بنائی جاتی ہے اس کے لیے یقینی طور پر پچاس پرسنٹ اس کی گہرائی میں کھدائی کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی بیس اسٹرکچر تیار کیا جاتا ہے تاکہ زلزلہ پروف اس امارت کو بنایا جاسکے ہائی رائیس بیلڈنگ کے گرنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے تو اسی حوالے سے جو ہمارے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں اگر پانچ ریکٹر سکیل سے زیادہ کا زلزلہ ریکارڈ کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر وہ نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے اور بیلڈنگز گر سکتی ہیں جس طرح یہ ٹاورز بنے ہوئے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمرشل پلازا بنایا گیا ہے کمرشل پلازا کے نیچے دکانے بنائی گئی ہیں تو جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ یہ وسیم باگ کی جگہ تھی ایک ایمیونٹی پلوٹ تھا جگہ تھی جہاں پر یہ پارک موجود تھا اطراف کی آبادی کے لیے لوگوں کی انٹرٹیمنٹ کے لیے لیکن اب شاید یہاں یہ جو ہے پارک ختم کر کے یہاں پر رہائشی آبادیاں بنا دی گئی ہیں تو کیسی آر کا جو ٹریک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیسی آر کا ٹریک ہے گلانی سٹیشن کو جانے والا تو سپریم کورٹ کے آرڈرز پر اس ٹریک کو کلیئر کرائے گئے تھا تاکہ یہاں سے کیسی آر چل سکے لیکن ابھی اس کا تیسرا فیس کا آغاز نہیں ہوا ہے اس کی جو کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے مولوی اقبال حضر کی جانب سے اس پیٹیشن کے اندر کیا کہا گیا ہے کیا اس کے اندر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اور اس میں کیا پرسپیکٹیف رکھا گیا ہے اس سوال سے ہم بات کریں گے کچھ دیر بعد اپنے دوست جو کہ چلتے پھرتے کے لیے انکوچمنٹ کے جو ہے وی لاؤکس کرتے ہیں بڑے اچھے وی لاؤکس کرتے ہیں معلوماتی وی لاؤکس کرتے ہیں محسن کی طرف بیئرز میں نے آپ کو ہائی رائز بیلڈنگز کے حوالے سے جو اس کے فیکس اینڈ فیگرز ہیں وہ بتا دیئے تھے اور اس کے جو ایس اوپیز ہیں وہ بتا دیئے تھے کوٹ کے اندر اس بیلڈنگ کے حوالے سے کیا اپلیکیشن فائل ہوئی ہے محسن میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ انکوچمنٹ کے معاملات بھی دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کوٹس کے اندر بھی رپورٹنگ کرتے ہیں محسن کا میں شکریہ دا کروں گا محسن شکریہ آپ نے وقت دیا یہ ذرا بتائیے گا مجھے اس جو ٹاور ہیں اس کی اوچائی کتنی ہیں کتنے فلیٹس اس میں بنائے گئے ہیں اور کوٹ کے اندر کیا اطراز اٹھائے گیا اپلیکیشن جو فائل کی گئی ہے ذرخاز گزار کی جانب سے کیا کہا گیا ہے دیکھیں اوچائی کے اگر میں بات کروں تو یہ کراچی کا ایک حبیب بینک ہے حبیب بینک جتنی آپ نے دیکھا ہوگا حبیب بینک 101 میٹر کی اوچائی پر بنا ہوا ہے یہ بھی سیم ہی اتنی اوچائی پر بنا ہوا اس کے بھی باعث فلو رہے ہیں اس کے بھی باعث فلو رہے ہیں اور یہ ہمیں بڑا حیرت ہوئی کہ جو امارت اتنی بڑی بن چکی ہے اور کمرشل طور پر یہ بنا رہے ہیں تو اس پر ہم نے یہ دیکھا کہ 11-12 منزلوں سے زیادہ یہ نہیں جا سکتی یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے لیکن جو پیٹیشن فائل ہوئی ہے اس کے اوپر عدالت نے جتنے بھی یوٹیلیٹی بلز ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر گیس کے بجلی کے پانی کے کنیکشن اگر دے دیئے گئے ہیں تو ان کو منقطع کر دیے جائیں اور اگر نہیں دیے گئے تو کوئی بھی کنیکشن نہ دیے جائے دوسری چیز سب ریجسٹرار کی بات گرے سب ریجسٹرار کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کوئی بھی فلیڈ کو لیز نہیں دیں گے جب تک کہ حتمی فیصلہ نہ آ جائے ٹیمپوری فیصلہ یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے کام کو روکنے کی ادائیت دی گئی ہے اور نیکسٹ یئرنگ میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی فریق ہیں چونکہ بلڈر اپنا موقع پیش کرے گا کہ جی اتنی بڑی اس نے اگر یہ مارت بنائی ہے تو کس قانون کے تحت بنائی ہے آپ نے دیکھا بلڈنگ ٹاؤن اینڈ پلیننگ دوہزار دو کا ایک قانون ہے اس میں جو ہے وہ آپ اس طرح کی بڑی بڑی مارتیں جو ہے وہ ایک قانون کے تحت بنا سکتے ہیں لیکن اس جگہ پر جو کہ گلشن اقبال کے تیرہ ڈی کے پاس جو ہے وہ تین بڑی مارتیں جو کہ اگر نسلہ ڈاور کی بات کریں لوگ کہہ رہے تھے جی نسلہ ڈاور کو نہیں گرائے جا سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر امیر لوگ ہیں وہاں پر بڑے بلڈر ہیں لیکن ہم نے دیکھا سپریم کورٹ پاکستان کے اقامات کے بعد جو غیر قانونی مارتیں بنی ہوئی تھی خاص کر نسلہ ڈاور اس کو گرائے گیا اور اب اس کے بعد محسن میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا پیٹیشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک قانونی پہلو بتا دوں کہ جب پیٹیشن فائل ہوتی ہے تو اس میں فریق بنایا جاتا ہے لوگوں کو ریسپونڈنٹس بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی فریق بنایا گیا جس طرح اس بی سی اے کو بنایا گیا اس کے علاوہ جو بلڈر سے متعلقہ بلڈنگ کا ہے اسے فریق بنایا گیا اس کے علاوہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو فریق بنایا گیا اس کے علاوہ پیش ہوں گے مزید اس میں کیا پیشرفت ہوئی ہے اس حوالے سے محسن سے پوچھیں گے محسن جو ریسپونڈنٹس کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں ان کی طرف سے کوئی جواب آیا دیکھیں ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا کیونکہ ابھی نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ ابھی بس چند دنوں میں جو ہے وہ ہیئرنگ اناؤنس ہو جائے گی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر بورڈ آف ریوینیو حالکہ بورڈ آف ریوینیو کو فریق بنانے کا کیا مقصد ہے اس کا ایک بڑا ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ کہ جو گوڈ کی نام لیا گیا ہے تو گوڈ کا جتنا بھی record ہوتا ہے وہ بورڈ آف ریوینیو کے پاس ہوتا ہے اور construction کی جو اجازت ہوتی ہے وہ اس بی سیہ کے پاس ہوتی ہے تو اس بی سیہ اور بورڈ آف ریوینیو کو فریق بنائے گیا ہے یہ دونوں اپنے اپنی ریپورٹ پیش کریں گے کہ جی ایک اپنی ریپورٹ پیش کرے گا کہ جی یہ جو زمین ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے کیا یہ گوڑ کی جگہ ہے کیا یہ پارک کی جگہ ہے یا کسی بھی چیز کی جگہ ہے وہ اپنی ریپورٹ پیش کرے گا کنسٹرکشن کی جو اجازت دی گئی ہے وہ sbc نے دی ہے تو sbc اپنی ریپورٹ پیش کرے گا کہ کس کانون کے تحت آپ نے 22 منزلہ تعمیر کرنے کی اجازت دی ہے اور اتنی بڑی عبادی کے درمیان بڑی عمارتیں جو بنائی جا رہی ہیں کیا یہ لیگل طور پر اس کی اجازت دی جا رہی ہے یا اللیگل طور پر دی جا رہی ہے اگر بلفرد اگر اللیگل طور پر دی جا رہی ہے تو یقینا سندھ آئی کورٹ کی جانب سے جو آرڈر آئے گا وہ جو غیر کانونی کنسٹرکشن ہے اس کو فوری طور پر مسمار کیا جائے اور پھر جو آلوٹیز ہوں گے پھر رول جائیں گے میرا یہ خیال ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بوکنگ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی معلومات آئیں کہ اس کی بوکنگ ہو چکی ہے یا اب اس کی بوکنگ سٹارٹ ہونی ہے دیکھیں گیاز بھائی اب بوکنگ تو تب ہی شروع ہو جاتی ہے جب خدہ خودہ جاتا ہے اور خدہ خودنے سے پہلے ہی جو ہے وہ مارکٹنگ ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ فائلوں کی ہیر پھیر یعنی کہ شروع ہو جاتی ہے سیل اینڈ پرچیزنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے اس وقت اگر آپ پرچیز کرنے جائیں گے نا تو آپ کو بلڈر یہی کہے گا کہ جی سارے بوک ہو چکے اگر آپ کو چاہیے تو ایک پارٹی سے میں آپ کو دلوا دوں گا بڑا اچھا ہے اور بہترین ہے آپ لے لیں یہ پیسہ حالانکہ بلے بلڈنگ پوری خالی ہو لیکن آپ کو وہ بیچنے کے لیے وہ سیل میں نہیں کرتے ہیں تاکہ لو آپ جو اس کے اندر اپنا سرمایہ لگا دیں یہ بلڈر کا ایک طریقے کار ہوتا ہے باقی جو اس بلڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو یہ تو سیل اینڈ پرچیزنگ تو کھڑا جب کھدتا بھی نہیں ہے اس سے پہلے ہی جو وہ فائلے بکنے کا کام جو وہ شروع ہو جاتا ہے یعنی بوکنگ اس کی ہو چکی ہے محسن کے مطابق اور لوگوں نے اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کر دیا لیکن ایک اور چیز سمجھنے کی بات ہے کہ جو انویسٹر کے طور پر لوگ سامنے آتے ہیں انویسٹر اپنا پیسہ انویسٹ کرتا اس پہ پروفٹ بنانے کے لیے انویسٹر خریدار نہیں ہوتا انویسٹر لوٹی نہیں ہوتا انویسٹر کے پاس اس کا جو ہے فارم نہیں ہوتا کہ وہ خاص طور پر اس کا مالک ہو تو مالک ہونے کے لیے لوٹی ہونا ضروری ہے اس کا اور بوکنگ اس کی طرف سے کی جاتی ہے تو خاص طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں لوٹیز کتنے نسلہ ٹاور میں ہم نے دیکھا تھا کلیم ضرور فائل ہوئے تھے لیکن اب تک اس حوالے سے کوئی مزید جو رہائشی تھے ان کے کلیم سامنے نہیں آ رہے کہ جیسے بیج کے اس کے بعد ان کا پیسہ ان کو واپس کی جائے گا تو یہ ایک بلڈنگ تھی ہمارے سامنے کوٹ کے اندر اس کا کیس چل رہا ہے جو بھی اس کی اپ ڈیٹس ہوں گی جو بھی اس کے حوالے سے معلومات سامنے آئیں گی لوگوں کی رہنمائی کے لیے لوگوں کی اس وقت آپ سے ملاقات کریں گے اب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات